السلام علیکم دیسے سفیر خانہ فریدی امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹھوپیک بہت زیادہ ضروری ہے ہم بہت سارے لیٹری کرٹیسیزم پڑھ چکے ہیں بہت سارے لیٹری تیاریز پڑھ چکے ہیں اپنی ویڈیوز میں لیکن بیسیکلی کرٹیسیزم ہے کیا یا لیٹری کرٹیسیزم کیا ہے اس کو آج پڑھیں گے یہ کرٹیسیزم کا ورڈ آج کل یا پھر لیٹری شر کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کو یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ کرٹیسیزم کر رہے ہو آپ اچھا کرتے ہو یا پھر کرٹیسیزم فور کرٹیسیزم سیکھ یا پھر کرٹیسیزم فور آرٹس سیکھ یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہیں تو ہم ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں جانیں گے کیا اصل میں کرٹیسیزم ہے کیا اگر ہم سیمپل ورڈز میں اس پہ بات کرے تو یہ ایک کمپیریزن ہے دو چیزوں تین چیزوں یا اس سے زیادہ چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں ہم اس میں ریلیٹری کرٹیسیزم میں یا یہ ایک انالیسیز ہے کسی چیز کو ڈیپلی پڑھا جاتا ہے اس میں انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کسی چیز کی تشریح کی جاتی ہے ایک لنگویج سے دوسرے یا اس کو میننگ اس کی ڈیپلی پڑھی جاتی ہے ٹرانسلیشن اس کی کی جاتی ہے ایوالویڈ کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ اس کے پلوٹ سیٹنگ وغیرہ یا تیمز کیا کیا ہے اور یہ جو چیز ہم کریں گے یہ ایک ورک ہوگا ٹیکسٹ ہوگا یا پھر اورل کچھ ہوگا لیکن وہ لیٹریچر کا ہوگا آرٹ پھر بھی ہم یہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں آرٹ میں پھر ہمارے پاس پینٹنگ آتی ہے یہ ساری چیزیں لیٹریچر اور پینٹنگ دونوں لیکن ایدھر ہم لیٹریچر کی بات کر رہے ہیں صرف یا پھر لیٹریٹیسزم جو ہے وہ ایسنشلی ایک اپینین ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں کسی ہوشیار بندے کا یا کسی لیٹری کریٹک کا یہ ایک اپینین ہوتا ہے جو کہ ایویڈنس سے سپورٹ ہوتا ہے اور وہ تیم سٹائل سیٹنگ یا اس کے پلوٹس وغیرہ یا اس کے ہیسٹوریکل کنٹیکس یا پولیٹیکل کنٹیکس سے ریلیٹ کرتا ہوگا کہ کوئی بھی چیز ہم کسی طریقے سے ڈونتے ہیں تو وہ ہسٹوریکلی کس طرح ہے پولیٹیکلی وہ کس طرح ہے جس طرح ہم نے مارکسزم یا فیمنیزم یا کوئی ارتیوری ساری چیزیں پڑی ہیں یا صاحب کا انیلیٹک لیٹری کریسزم یہ ساری چیزیں ہم اس پر اپلائی کرتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں لیٹری کریسزم لیکن آپ لوگوں نے میتھیو ارنلڈ کا نام سنا ہوگا بہت فیمس کریٹک ہے موڈرن ایج کا اور ویکٹورین ایج میں وہ اصل میں رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لیٹری کریسزم is a disinterested endeavor to learn and propagate the best there is known and thought in the world اصل میں اس سے مراد یہ ہے اس definition سے کہ یہ ایک disinterested چیز ہے لوگ اس میں interested نہیں ہوتے یا صحت ہوتا ہے اور یہ کوشش ہے سیکھنے کی اور سیکھنے کے بعد یہ کوشش ہے وہ اچھی چیز پیالانے کی جو دنیا چاہتی ہے اور دنیا اسے اچھا سمجھتی ہے آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جو لوگ یا جو رائٹرز فیمس ہو جاتے ہیں فیم پا لیتے ہیں اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کرٹیسائز کیا گیا ہوتا ہے ٹی ایلیٹ نے اگر میٹافیزیکل پوئٹس کو چڑھا نہیں ہوتا اگر اس کے بارے میں کچھ رائے نہیں دی ہوتی کیونکہ ٹی ایلیٹ اپنے زمانے کا بہت فیمس کرٹک رہ شکا ہے تو وہ میٹافیزیکل رائٹرز آج کل ہم نہیں پڑھتے جو انڈن یا پھر دوسرے جو ہے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے تو ہم اسے نہیں جانتے یا اسے نہیں پڑھتے حالانکہ بہت گریٹ رائٹرز ہیں وہ پوئٹس ہیں وہ تو کرٹکس جو ہوتے ہیں وہ اگر کسی چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ چیز اگر اچھی ہے تو وہ بہت لوگ پڑھتے ہیں پھر اور اگر بری ہے تو بھی لوگ کرٹیسائزم کی وجہ سے اسے دیکھ لیتے ہیں وہ فیم اسے مل جاتا ہے اب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ کرٹیسائزم کے بعد ایک لیٹری کرٹک کون ہوتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کریں گے کہ ہر وہ شخص جو کہ ایولویڈ کرتا ہو ایک لیٹری ٹیکسٹ کو اسی پیشن میں فیشن میں رہ کے مطلب اگر وہ فیشن اس چیزوں پہ اپلائی کرتا ہے کسی لیٹری ٹیکسٹ پہ مطلب اس میں کمپیریزن ہو انالیسز ہو انٹریپیٹیشن یا ایولویویشن وغیرہ ہو تو اس لا کو اس قانون کو اگر وہ کسی لیٹری ٹیکسٹ پہ اپلائی کرے گا اور وہ سمجھتا ہوگا جانتا ہوگا کہ اصل میں کرٹیسائزم کہتے کسی ہے تو وہ ایک لیٹری کرٹک کہلائے گا اصل میں اگر اس ورڈ کی ہیسٹری کو دیکھا جائے تو یہ گریگ ورڈ سے بنا ہے کرینو کا مطلب ہوتا ہے تو جج کسی چیز کو جج کرنا اور کرائٹس کا مطلب ہوتا ہے اجج اور اجیوری پرسن ایک لا پرسن کو کہتے ہیں سو کرٹی کوس کا مطلب ہوتا ہے اجج آف لیٹریچر مطلب ایک لیٹری کرٹک تاریخ کا جو سب سے پہلا لیٹری کرٹک ہے وہ فیلیٹس آف کوس کو مانا جاتا ہے فیلیٹس آف کوس 34340 بی سی میں پیدا ہوئے تھے بیفور کریشن ایرا سے اور 305 میں وہ الیکسینٹری یا مطلب گریس آئے تھے ایک پرنس کو پڑھانے کہ کر وہ بادشاہ بنیں گے وہ پہلے انسان تھے جو اس فیشن میں رہ کے اس انٹرپیٹریشن نالے سے یا کمپیریزم کی دنیا میں رہ کے وہ کسی لیٹری پیس پہ یہ چیز اپلائی کرتا تھا اور اس لیے اس کو فرسٹ لیٹری کرٹک منا جاتا ہے یہ جو ہم فیشن کی بات کرتے ہیں یا پھر یہ جو لا اور قانون کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس طرح کا قانون ہوگا اس چیزوں کے مطابق وہ کسی لیٹری پیس کو کرٹیسائز کرے گا اصل میں جو ریلیشنشپ ہے لیٹری کرٹیسزم اور ٹیکسٹ کا تو وہ ایک اچھا ریلیشن ہے لیکن جب ہم کسی ٹیکسٹ پہ لیٹری کرٹیسزم کو اپلائی کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پھر یہ ڈسیپلن نہیں رہتی اور کوئی بھی ڈسیپلن کو فالو نہیں کرتا جو بھی چیز آپ اس پہ اپلائی کرنا چاہے ایک فیمل کریکٹر ہے یا اس کو ادھر کینچا گیا ہے اس کریکٹر کو یا صرف اس کا نام آیا ہے تو ہم اسے آج کل کے لوگ یا پھر جو کرٹیس ہوتے ہیں وہ فیمنزم کی تیوری اس پہ اپلائی کر لیتے ہیں وہ اس کو بہت ڈیپ لی کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا مرکسزم ہے اگر ہم پولیٹیکل اس چیز کو دے کے تو ڈسیپلن کو تب نہیں دیکھا جاتا یہ ایک فیمس بات ہے جو کہی جاتی ہے ان چیزوں کے بارے میں اور یہ بھی فیمس ہے کہ without work of art the activity of criticism can not exist اگر آپ کے پاس پینٹنگ نہیں ہے آپ کے پاس لیٹریچر نہیں ہے یا اس اہول آرٹ نہیں ہے تو کرٹیسزم اگزسٹ نہیں کرتی کیونکہ کرٹیسزم ہم تب ہی کرتے ہیں جب ہمارے پاس لیٹریچر یا پھر کوئی پینٹنگ وغیرہ موجود ہو ہم سائنس اور انچہ کی چیزوں پہ اگر کرٹیسزم کر بھی لیتے ہیں تو وہ لیٹری کرٹیسزم نہیں کہلائے گا لیٹری کرٹیسزم میں ہوتے ہیں وہ فیلسوفیکل چیزوں کو دیکھتے ہیں اس میں questions پوچھتے ہیں psychologically اسے دیکھتے ہیں functional اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا اور بنا کیسے ہے یا nature of text کو دیکھتے ہیں اس کے themes یا upload یا summary یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں اور اس میں simple جو questions ہیں وہ یہی پوچھے جاتے ہیں کہ کیا اس text کی ایک ہی meaning ہے یا بہت سارے correct meanings ہیں یہ didactic ہے مطلب اس میں کوئی علمی بات ہے جو پڑھنے سیکھنے کو ملے یا پڑھنا سیکھنے اسے چاہیے اور اس میں enjoyment ہے یا نہیں ہے یا جو written culture ہے اس میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا وہی ہے جو writer جس میں رہ چکا ہے اس کے علاوہ writer کی feelings اس میں پوچھے جاتے ہیں جاننے کے کوشش کی جاتی ہیں یا read repeat کا effect جو ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے last میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ literary criticism کی types کتنے ہیں تو basically اس کے two types ہیں ایک ہے theoretical criticism اور دوسرا ہے practical criticism theoretical criticism آپ لوگوں کو نام سے ہی پتا چلتا ہوگا کہ یہ theories پہ based ہوتا ہے اس میں ہم theories پڑھتے ہیں principles یا پھر اس کے tenets جو ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں مطلب ایک theory کس طرح formulate ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں پڑھتے ہیں master تک یا BS کے level میں ہم صرف theories وغیرہ پڑھتے ہیں practice اگر پڑھتی بھی ہے تو اس کو ہم صرف جانتے ہیں کہ یہ کس طرح apply ہوتی کسی چیز بعد میں ہم وہ emphyl یا پی ایش ڈی وغیرہ میں اس کو practical criticism پڑھتے ہیں so practical criticism کو ہم applied criticism بھی کہہ سکتے ہیں اور applied criticism یا practical criticism جو ہوتا ہے وہ theories یا وہ principles ہم کسی literary text پہ جب apply کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں applied یا پھر practical criticism اور end میں note میں اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ theory کے علاوہ practical criticism exist نہیں کر سکتی کیونکہ اگر کوئی theory نہیں ہے تو ہم کسی text پہ کیا چیز apply کریں گے سو پہلے ہم تیری بناتے ہیں feminism ہو psychoanalytic تیری ہو text oriented ہو یا author oriented ہو اس کے بعد ہم وہ سیاری چیزیں اٹھا کے کسی text پہ apply کر لیتے ہیں so i hope کہ literary criticism literary critic اور اس کے types جو ہے theoretical criticism اور practical criticism کی سمجھ اچھے سے آگئی ہوگی اگلی وڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی